درج مقدمے میں حفاظتی زمانت کے لیے پیش ہوں گے جبکہ آپ کو بتائیں کہ تھانا سنگھ جانی گی اندر جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں چیمن تحریک انصاف عمران خان کی حفاظتی زمانت تین مارچ تک منظور کر لی گئی ہے اور اب کی تعداد ترین صورتی حال یہ ہے کہ آپ سے کچھ دیر بعد چیمن تحریک انصاف عمران خان جسٹس تارک سلیم شیخ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور دستخت والے معاملے پر سمات ہوگی اس سے پہلے چیمن تحریک انصاف عمران خان جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں جو دو رکنی بینچ سمات کر رہا تھا دوسرے جسٹس شہباز جس بھی اس میں موجود تھے چیمن تحریک انصاف عمران خان کو حفاظتی زمانت دے دی گئی ہے اور اب کی تعداد ترین صورتی حال یہ ہے کہ چیمن تحریک انصاف عمران خان کو جسٹس علی باکر نجفی کی عدالت سے اس وقت جسٹس تارک سلیم شیخ کی عدالت میں لے کر جایا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں مہرے قانون ساتھ رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں ساتھ تانہ سنگانی میں جو درج مقدم ہے اس میں تو تین مارچ تک لیے زمانت منظور کر لی گئی ہے اب تانہ سیکیورٹی میں جو درج مقدم ہے اس میں زمانت کے لیے جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب کا جو کوٹ ہے وہاں پر پیش ہونا ہے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں جو فینز ہیں جو کس دنیا نیوز دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بتائیے دیکھیں اب تو بات کافی حد تک سمپل ہو گئی ہے میں سب سے پہلے بتاؤں کہ بطور ایک قانون کے طالب علم اور بطور وکیل میرے لیے یہ جو امیجز اس وقت عدالت کے دکھائے جا رہے ہیں یہ بہت حد تک مجھے ان پر فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم اس بات کا رواج ڈال رہے ہیں کہ کتنا بڑے سے بڑا ہی پولیٹیکل لیڈر کیوں نہ ہو عدالت کے حکم کے ہر شخص تابع ہوگا کتنا ہی اچھا ہے کتنا ہی اچھا ہو اگر ہماری حکومتی جماعتوں کے وہ لوگ جو کہ ملک سے فرار ہو کے ابھی تک واپس نہیں آئے جو دو دو چار چار ہفتے کی باتیں کر کے گئے تھے اور ابھی تک نہیں آئے جو ہمارے اداروں کو مطلوب ہے اور ابھی تک نہیں آئے کیا ہی خوشائن دن ہو کہ ان سب کے امیجز بھی اس طرح عدالت میں پیش ہوتے کہ ہم سب دیکھیں تاکہ اس بات کو انشور کیا جا سکے کہ واقعی اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہے اور کسی شخص کی نہیں دوسری بات جو ابھی آپ نے سوال پوچھا میں اس کے حد تک بتاؤں کہ دونوں عدالتوں کے اندر جو مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں اس کے اندر تو اب تقریباً کوئی دو رائے نہیں رہ گئی خواہو دہشتگردی کے مقدمات ہوں یا دیگر ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک ایجنڈا کے تحت بظاہرن لگتا ہے عمران خان صاحب کو کوئی بھی شخص دہشتگرد تو نہیں مانتا سوائے شاید مریم اورنگزیب مریم نواز صاحب اور انٹیئر منسٹر صاحب کے عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہو گئے ہیں ان کو کچھ ریلیف تو دیں گی تو ایکسپیکٹیشن یہی ہونی چاہیے کہ عدالتوں میں انصاف ہوگا عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے ان کیسز میں ریلیف مل جائے گا لیکن جو اصل بات تھی کہ کیا ہمارے سیاستدان عدالتوں کے بڑے سے بڑے سیاستدان عدالتوں کے تابع ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب سے بڑا تو کوئی عمران خان صاحب سے زیادہ پاپلر تو پاکستان میں کوئی سیاستدان نہیں اگر وہ بساکھی اور ایک پاکستان پر ان لنگڑاتے ہوئے عدالت تک جا سکتے ہیں تو وہ لوگ جو دوائی لینے گئے تھے اگر مہربانی کر کے وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں تو آئین کی بالا دستی ہوگی اور اس حکومت کو لوگ مزید سراہیں گے یقیناً اس طرح سے آئین کی بالا دستی ہوگی اور اس حکومت کو بھی لوگ سراہیں گے ساتنہ سے تین مارچ تک یہ زمانت منظور کی گئی ہے چیمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ اٹھائیس مارچ کو میرا چیک اپ ہے تو کیا دوبارہ پیش ہوں گے اور مزید بھی زمانت کی استعداد کی جا سکتی ہے کوچ سے جی بلکل دیکھئے زمانت دینے کے پرنسپلز ہیں قانون کے اندر زمانت کسی شخص کو تب بھی جاتی ہے اگر عدالت کو یہ لگے کہ یہ باہر جا کے ہماری دسترس سے بھاد نہیں جائے گا ایک پرنسپل یہ ہے کہ یہ ٹیپ نہیں جائے گا ابسکونڈ نہیں کر جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی عدالت کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اسکونڈ کر جائیں گے ہم روز ان کو صبح دوپہ شام ٹیلیویجن پر دکھاتے ہیں کوئی انگلینڈ چاہ کے آبن فیلڈ میں آئی تو اندر رہنے کا ارادہ نہیں ہے تو اسکونڈ کرنے کا تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے اس وجہ سے ان کو بیل ملنی چاہیے دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ وہ ایویڈنس کو ٹیمپر نہیں کریں تو میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو بھی اس بات کے اندر کوئی مزائکہ ہے کہ عمران خان صاحب ایویڈنس کو ٹیمپر کریں گے یا نہیں ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں ان میں سے کوئی ایویڈنس بھی ان کے پاس موجود نہیں جس کو وہ ٹیمپر کر سکیں تمام چیزیں ریاست کے اداروں کے پاس ہیں پیسری بات یہ کہ کیا وہ عدالت کے حکم پہ جب بھی عدالت نے بلایا تو وہ کیا سرخم تسلیم کر کے عدالت کے سامنے پیس ہوئے تو آج کی کاروائی کے بعد اس کے اندر بھی کوئی اے بھام نہیں رہا تو میرا خیال ہے کہ یہ بیل اور ریلیس عمران خان صاحب کو مل جائے گا اور شاید ملتا رہے گا لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ وہ عدالت کے تمام حکم سے کو کمپلائے کریں اور اس کو پورا کریں اچھا ساتھ جب نیکس ٹیم پیش ہونا کا جساں کہ تین مارد تک زمانت منظور ہوئی تو کیا تب بھی اسی طریقے سے پیش ہونا ضروری ہوگا یا اس تسلیم مل سکتا ہے اس ٹیم پھر حاضرے سے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اب یہ میں نہیں کیا سکتا کہ پی ٹی آئی کی پولٹیکل سٹرارٹیجی یا لیگل سٹرارٹیجی اس میں کیا ہوگی لیکن اگر میں ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں کہوں کہ آپ اس تسلیم نہ مانگیے صرف اس دفعہ کیونکہ آلریڈی پتا چل گیا ہے کہ جانے کے اندر کیا دیکھت ہوتی ہے تو عدالت کے ساتھ وکلا کے ساتھ مل کے لوکل سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ مل کے ایک کمینینڈ سا پیسج میں بنا لیا جائے جو کہ بیشتر پلاننگ کے ساتھ عمران خان صاحب عدالت تک جا سکیں وہ واپس آئیں وہ جتنی دفعہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے عدالت اس بات کو ریکنائز کرے گی یقیناً عدالت اس بات کو ریکنائز کرتی ہے ماہر قانون صادر رسول صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود تھے اور ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمیں لمحال بلہمہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں